18 مائی 2023 کو ہم شاران بالا کورٹ سے اسلام آباد کے لیے نکلیں کافی جگہ رکھتے ہوئے ہم رات ایک بجے اسلام آباد پہنچیں بھوک بھی کافی لگی ہے کیونکہ دورانے سفر مناسب اور کم کھانا پینہ ہی پیٹ کے لیے بہتر ہے بلخصوص ہم اسلام آباد سیور میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں اسلام آباد جیسے پہنچیں تو سیدھا سیور میں جا کے رکھیں سیور کے پلاو اور چکن تکہ اور منٹ مارگریٹا کے ساتھ ہم نے بھرپور انصاف کیا اور یہاں کے کھانے کا ذائقہ لا جواب ہے رات ہم کچھ گھنٹوں کے لیے اسلام آباد رکھ گئے اور صبح پانچ بجے لاہر کے لیے روانہ ہو گئے دوپہر بارہ بجے لاہر پی سی ہوتل پہنچیں ہوتل دیکھ کر ہی ہماری آدھی تھکن اتر گئی اندر آتے ہی بزنس لاؤنج میں لمکا جوس کے ساتھ استقبال کیا اور پری بوکنگ کی وجہ سے سارا انتظام پہلے سے ہی کیا ہوا ہے زیادہ انتظار نہیں کیا فوراں روم کی کیز مل گئیں روم میں داخل ہوتے ہی دل کیا شاول لے کر نرم سے بستر پر سو جائیں اور یقین جانے ایسے ہی کیا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تین بجے ہم سب ہوتل کے لاؤنج میں جمع ہو گئے اور تھوڑا وقت فوٹو سیشن میں لگایا اور پھر کوسٹر میں سوار ہو کر لاہر گھومنے نکل پڑے سب سے پہلے شاہی قلعہ پہنچیں تو دیکھا انٹری فی پارنرز کے لیے پانسو روپے اور پاکستانی کے لیے پچاس روپے یقین کریں آج مجھے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کا اندازہ ہوا بہرحال اندر آنے کے بعد لگا تیس منٹ کافی ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے لیکن ہمیں یہاں ٹیورسٹ کائیڈ رانا صاحب ملے جنہوں نے ہسٹری میں ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے رانا صاحب نے سب سے پہلے شاہی قلعہ گھمایا اور ساتھ ہی ہسٹری بتاتے گئے پھر شیش محل دیکھا بادشاہی مسجد سے ہوتے ہوئے آخر میں الیکٹرک کار میں سوار ہو کر مینارے پاکستان پہنچ گئے جہاں ڈانسنگ فاؤنٹین سے بھی لطف اندوز ہوئے چار گھنٹے کیسے گزریں کچھ پتا ہی نہیں چلا ان چار گھنٹوں میں مغل اور پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا اتنا گھومنے کے بعد بھوک کا اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں اور آج رات کا کھانا پی سی میں ہے یہاں کا مینیو کافی طویل ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کیا جائے لیکن ہم نے باربی کیو سے شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا جو دل کیا کھاتے گئے بینا کچھ ضائع کیے سیلٹ کی بھی کافی زیادہ ویرائیٹیز ہیں میٹھے میں بھی کافی کچھ ہے لیکن صرف مٹکہ کھیر کے بعد پیٹ کو اپنا سمجھتے ہوئے کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی اتنا کچھ کھانے کے بعد ہوتیل میں ہی چہل قدمی کے لیے نکل گئے کچھ دکانے دیکھیں اور خوبصورت باسوری بجاتے انکل کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور پھر آرام کے لیے روم کی طرف آگئے روم اتفاق سے آپس میں کنیکٹ ہے تو رات دیر تک شگل مستی چلتی رہی صبح ہوتے ہی پول کی طرف آگئے اور پھر دو گھنٹے تک اچھا سا ناشتہ گیا کچھ دیر بعد واپسی کی پیکنگ کر کے ہوتیل سے چیک آؤٹ کر کے نکل گئے گستے میں لاہور داتا دربار میں حاضری دی اور زہر کی نماز عدا کی لاہور کے میٹرو ٹرین میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا اس میں کوئی شک نہیں ایسا لگا کہ دبائی کی ٹرین میں سفر کر رہے ہو لاہور کی اس گرمی میں دل کیا کہ کچھ تھنڈا پیا جائے تو انار کلی بزار میں مشہور یوسف ملک شاپ سے تھنڈا دودھ پینے آگئے جس نے اس گرمی میں ہم سب کو تھنڈا کر دیا اور پھر آخر میں حویلی کے روف ٹاپ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جہاں سے بادشاہی مسجد کا خوبصورت نظارہ اور سنسٹ دیکھا اور پھر واپسی کا سفر شروع کر دیا چوبیس گھنٹے کے سفر کے بعد اللہ کے فضل سے کراچی بہریہ ٹاؤن میں مجھے ڈڈاپ کیا اور میں نے اپنی ٹیم کو خیر بات کہا اس طرح سے ان دس دنوں میں ہم نے بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سیکھا جو کہ ہمیشہ اچھی یادوں میں یاد رہے گا جو کہ ہمیشہ اچھا بہت کچھ سیکھا